اچھا ہم بات کر رہے تھے علی صاحب کہ بچے جو ہے وہ قرآن پاک کو حفظ تو کر لیں اس کے اندر فیچر ہے کہ بھئی حفظ کر لیا اس طرح جو ہے وہ حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ ڈھیلی سنتا بھی ہے اور اس کو ویریفائی بھی کرتے ہیں اس طرح کہ بھئی یہ جو ہے یاد ہو کے آپ آگے بڑھیں تو اس میں ہم نے پھر ریکارڈنگ کا فیچر جو ہے وہ ڈیولپ کیا الحمدللہ اب اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آیت یاد کر لی بچے نے اب وہ اس آیت کو اس میں ریکارڈ کرے گا اور ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پھلے کا فیچر موجود ہے قرآن پاک کھولے گا پھلے کرے گا اور اپنی وائس کو خود سنے گا اور خود سننے کے بعد جب وہ قرآن پاک پہ دیکھے گا کہ بھائی وہ میں نے آیت جو ہے اس میں بالکل ایکزیکٹ جو ہے جیسے یاد کی ہے وہ صحیح ہے یا اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کر کے دوبارہ ریکارڈ کر لے گا اسی طرح جب وہ پورا پیج یاد کر لے گا تو پورے پیج کو ریکارڈ کر کے اور جو ہے اس کو یہاں سے پلے کے فیچر کے دریعے پلے کر کے اور اس کو ویریفائی کر لے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست فیچر ہے جو بچے حفظ کرنا چاہتے ہیں جو بچے یاد کرنا چاہتے ہیں اپنا تلخص صحیح کرنا چاہتے ہیں جو بچے ورڈ بائی ورڈ پڑھنا چاہتے ہیں جو بچے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پڑھنا چاہتے ہیں بچے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے بھی جو جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں اور میری اس میں دسکرشن ہو رہی تھی اس میں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو عمر کے تقاضے کی بیاد سے آر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی طرح کی ان کو وہ چاہیے گائیڈنس چاہیے قرآن کو سیکھنے میں تو وہ کہتے ہیں میں کافی بڑا ہو چکا ہوں اب میں کسی کے سامنے آکے بولوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے سمجھتا ہوا مسلو کا حل بھی دے دے گا تو ماشاءاللہ بہت زبدست یہ دوائیس ہے اس کے ساتھ ساتھ چھٹا ساب میں جانا چاہوں گا اور کیا ہے اس خوبصورت سے باکس میں یہ میں دیکھنا ہوں قرآن جو ہے یہ آپ کی بھی اس باکس کی رہل بن کے اس میں موجود ہے رہل انہیدہ سے نہیں ہے یہ رہل جو ہے یہ باکس میں ہی بن جاتی ہے جی اگزیکلی ہے یہ باکس کو اس طریقے سے ڈیلائن کیا ہے کہ جب آپ اس کو جو ہے جب آپ کھولیں اور قرآن پاک نکالیں تو آپ کو یہ پریشانی نہ ہو کے کس چیز پر رکھ کے بڑا جائیں اور یہ اس کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ آج کل کی لینگویج میں بلٹ ان رہل ہے بلٹ ان رہل ہے اب اس کو جانا ہے یہ آپ کو دیکھو لیں اس کے لئے برشان میں جی دیکھیں اس کے علاوہ باکس میں کیا ہے میں آپ کو اس کے علاوہ بتا دیتا ہوں باکس میں اس کے علاوہ دیکھیں اس کے اندر جو ہے ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی word to word کی ایک فیچر اس پر موجود ہے قرآن پاک پر کہ آپ کو ایک ایک لفظ پڑنا ہے جنہوں نے قرآن نہیں پڑا تو وہ کیسے آیت کو پڑیں گے اکریج کو پڑیں گے تھوڑا دم میں اس پر بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ فیچر رہ گیا میرا کھال ہے ورڈ ٹو ورڈ والا کہ ورڈ ٹو ورڈ آپ نے سلیک کیا آپ نے کوئی بھی لفظ پر رکھا مثال کے دور پر یہ ہے یہ ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہے اور اسی طرح اس کے نیچے ایک فیچر ہے کمائن کا آپ نے کہا کہ مجھے آیت ود ترجمہ سننی ہے الگ الگ نہیں بلکہ مجھے ساتھ ساتھ سننا ہے اس کے لئے آپ کمائن کا فیچر لیں اور پھر امام کو سلیکٹ کریں اور پھر لینگویج کو سلیکٹ کریں یہ کمائن ہو گیا آپ نے کہا جی شیخ صدیس ود اردو اردو کے ساتھ شیخ صدیس اردو کے ساتھ سلیکٹ کریں اردو کے ساتھ سننا ہے اردو کے ساتھ سننا ہے تو تم اپنے پر پر پردگاہی کون کون سی نعمت کو چکڑا ہوگی یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ آیت کے ساتھ لمبیج جو ہے وہ کمائن ہو گئی اب اسی طرح ملتا آپ کوئی بھی امام لے سکتے ہیں کوئی بھی لمبیج دے سکتے ہیں آپ نے جو ہے وہ شیخ ماہر کو کر دیا انگلیش کے ساتھ سندھی کے ساتھ پشتو کے ساتھ تو وہ اس کے ساتھ آیت اور ترجمہ ہوتا رہے گا پھر اس کے بعد ایک نیکس فیچر ہے تفسیر تفسیر کا بہت ہی زبردست فیچر اور اس کے لئے میں بتانا چاہوں گا کیونکہ اس کے پیچھے محنت بھی ہم نے بہت کی ہے تقریباً ڈیڑھ سال ہمیں اس کو لگا اس کی ہم نے پوری آڈیو ریکارڈ تفسیر عثمانی حبیث کے اندر موجود ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا ایک شاہکار ہے اور اس کے اوپر بڑی محنت کی ہوئی تھی آج سے کوئی سو سال پرانی تفسیریں تو الحمدللہ اس کو ہم نے پر ریکارڈ کیا اس کے اوپر سارا پروسس کیا اور آج یہ اس کے اندر موجود ہے یہ بھی میں تھوڑا دا کوئی ڈیمو کر آئی پھر کیا کیا نعمت ہی اپنے رب کی شکلا ہوگی اب اس میں تفسیر اسی طرح آگے بیان کی جائے گی تو یہ سارے پیچر جو ہے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ جو ہم نے پڑھا تھا اس کے ساتھ ایک جوسی پیش پر دوسی طرف لکھا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ یہ ورڈ بائی ورڈ تجویت تھا اور یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ یہ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کے اوپر آج ہماری ٹیم الحمدللہ کام کر رہے ہی کوئی ایک آپ کیا سکتے ہیں تقریباً ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اور ایٹی نائنٹی پرسنٹ اس کا بھی ورک کمپلیٹ ہے اور یہ انشاءاللہ آپ جل دیکھیں گے کہ یہ ایک زبردست چیز جو ہے وہ لانچ کی جائے گی کہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ آج تک کہیں بھی کوئی ایسا ترجمہ افیلیبل نہیں ہے کہ لفظ و لفظ آڈیو کے اندر ترجمہ موجود ہو کہ دیوائیز جیسے ایک ایک لفظ پڑھ رہی ہے ایسے ہی لفظ و لفظ ترجمہ پڑھے گی اور جو لوگ ہمارے جن کے پر یہ موجود ہے ابھی اس وقت ڈیوائیز میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ پریشان نہ ہو کہ بھائی ہم نے تو لے لیا کہ نہیں آئے گی تو ہم کیسے لیں گے تو یہ ہمارے جو ہے وہ ہماری ماشاءاللہ ڈیجیٹل ٹیم ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور بہت جل جو بھی فیچرز ہوں گے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر افیلیبل ہوں گے اور ہمارا جو بھی یوزر ہوگا اس میں ڈیٹا کیبل موجود ہے جیسے موبائل میں چیزیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایسے ہی جو اس کے اندر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے اور ساتھ ساتھ ایک باز اور بھی بتا دوں کہ اس کے اندر بلٹن تو 8 جی بی میموری ہے لیکن اگر وہ آپ کو کم پڑتی ہے اور آپ کو اور بہت ساری چیزیں ڈالنی ہے تو اس کے اندر یہاں پر ایک ہم نے جیسے موبائل میں میموری کارڈ لگاتے ہیں جتنے چاہیں آپ بیانات اور جو ہے وہ چیزیں آپ جو ہے تراجم وغیرہ اور اماموں کی آوازیں اس میں ڈال سکتے ہیں ہم میں باکس کے اوپر آجا دوں اگر آپ کی اجادت ہوگا اجادت ہے سرد بلکل یہ نورانی قائدہ غالباً آپ کے ہاتھ ہاں نورانی قائدہ کو بھی میں بالکل ایکسپلور کروں گا اور اس کے بھی بڑی ہم نے محنت کیے نورانی قائدہ جو ہے اس میں ہمیں جو فیچرز دیزائن کی ہیں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس میں آپ کوئی لفظ پڑھنا چاہیں تو لفظ پڑھ سکتے ہیں کوئی لائن پڑھنا چاہیں تو لائن پڑھ سکتے ہیں کوئی پیج پڑھنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ پیج بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا تو یہ جس طرح ہم بچپن میں اپنے بچوں کو جو نورانی قائدہ دیتے ہیں بلکل ویسے ہی قائدہ ہے مگر یہ پورا کا پورا کوڈڈ ہے بلکل بلکل کوڈڈ ہے اور بلکل ایک ٹیچر جیسے جیسے ایک استاد یا ایک کاری صاحب بچے کو پڑھاتے ہیں ہجے سے بلکل کہ ایلیز روہ رہا اور بہا زور بہا آپ نے بھی پڑھا ہے بلکل تو یہ بلکل اس میں لفظ لائن پیج پھر آپ یہ دے گے نیکس پیج پہ ہجے روا کرتی ہے میں آپ کی تھوڑی زیادہ اس کا ڈیمو کرا دیتا ہوں یہ اگر آپ کوئی بھی ورڈ آپ نے پڑھنا ہے ہجے کے ساتھ ہجے کے ساتھ ہجے سے پڑھ لیا وہ چاہتا ہے کہ اس کو روا پڑھو میں اب یہ بغیر ہجے کے ماشر ماشر پھر اسی طرح جو ہے اس میں نیکسٹ جو ہے وہ ترتیل کا فیچر ہے اب آپ نے کہا کہ بھئی مجھے کرت سے پڑھاؤ بچے بچہ کہہ رہا ہے مجھے کرت سے پڑھاؤ جیسے استاد بلاتا ہے ترتیل یہ کرت ہے اور جیسے قرآن پاک پہ والیوم کنٹرول سپیڈ کنٹرول موجود تھا وہ یہاں پہ بھی موجود ہے اور پھر کمپیریشن کا فیچر بھی ہے کہ بچہ یہ کمپیر کر سکتا ہے کہ میں جو پڑھڑا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری آواز چیک سجیز کی طرح ہو تو وہ واقعی جو ہے اس سے میچ کر رہی نہیں کر رہی اس کے لیے کمپیریشن کا فیچر ہے جب آپ اس کو فیچر کو لیں گے اور کسی آیت پر رکھیں گے تو وہ امام اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر آپ کو کہا جائے گا کہ اب آپ کی ٹرن ہے آپ پڑھیں جب پڑھیں گے تو وہ اس کو ریکارڈ کر لے گا اور پھر دونوں وائسز کو بجا کے جکھائے گا کہ آپ جو ہے وہ کتنا میچ ہو گئے ہیں ایٹی پرسن ہو گئے ہیں سیونی پرسن ہو گئے ہیں پھر یہ کہ آپ کو مزید نحنت کرنی ہے آپ اس کے اوپر مزید نحنت کریں تو یہ کمپیریشن کا فیچر ہے یہ بچوں کے لیے جو ہے وہ ایک خاص تحفہ ہے ایس اون کلام میں کہ وہ نورانی قائدہ جو ہے وہ بلکل سیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ کاری صاحب بچوں نے ہمیں بڑھایا کرتے ہیں تو آج جو بچے ایسے ہی بڑھتے ہیں تو یہ ایس اون کلام کا پین ہے یہ پورا نورانی قائدہ کا سفر سے لے کے صورہ ناس تک بلکل پورا مکمل اور اس کے ساتھ صرف یہ ہی نہیں جب ہم نورانی قائدہ پڑھتے تھے یا جب ہم ان چیزوں کو کرتے تھے تو اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں اس طرح چھوٹی چھوٹی دعائیں مسجد میں جانے کی اور مسجد سے نکلنے کی گھر میں جاتے ہوئے ہمیں کس طرح کیا کرنا ہے اور جو ہے کیا دعا پڑھنی ہے کھانا کھاتے وقت سوتے وقت وہ بھی ہم نے آخر میں دیئے تاکہ جو ہے وہ بھی کمی باقی نہ رہے اور وہ بھی جو ہے پھر اس کے علاوہ سارے تجوید کے قواعد اور تجوید کے بارے میں ساری ڈیٹیلز اور ہر جو یہ تختی ہیں جتنی بھی تختیاں ہیں ان میں جو ان کے قواعد ہیں جیسے حروفِ لین سے متعلق قواعد ہدایات وہ بھی ہاں موجود ہیں اور وہ بھی ریڈیویل ہیں ساری نا حروفِ لین کو بغیر کھچے نردی سے اضا کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہے اس کے اندر پورا تجوید کا اب میں آپ کو بتاؤں کہ تجوید کا جو ہے نا ایک پورا جسے کہتے ہیں کہ آپ ایک پورا سبجیکٹ ہے تجوید اور جو بڑے بڑے قررہ حضرات ہوتے ہیں تو وہ یہ جب تجوید کرتے ہیں تو یہ دو سال کا پورا کورس ہے جو احسن قرام میں سمہ اشرہ اور سات انداز سے پران کو پڑھنا مطلب ایک کمپلیٹ کورس ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر اس میں کافی کام کیا اور کافی پوشش کی ہے کہ وہ بھی چیزیں سات سات برچہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے محصل کریں یعنی کہ اس میں اردو میں لکھی تمام انفرمیشن بھی پہنس پڑھی گا سکتی ہیں اردو میں لکھی ہیں اور شروع میں یہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ ہم لوگ ماشاءاللہ کلمیں پڑھیں یہ چھے کلمیں شروع میں موجود ہیں ایمان مجمل ایمان مفصل وہ بھی موجود ہیں اسی طرح پھر کواید اور ساری چیزیں اس کے اندر ڈیٹیلز موجود ہیں یہ تو بہت خوبصورت توخہ ہے اس کے علاوہ ہمارے باکس میں کیا کہا ہے اس کے علاوہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا بہت سارے کمنٹ میں بھی آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو آپ ایسون کلام کو آرڈر کر سکتے ہیں ٹیلی مارٹ پہ ایکسلوزف پروڈکٹ ایسون کلام ایکس سکس فٹی کے نام سے یہ پروڈکٹ ہے اور آپ وہاں پہ آن لائن آرڈر پلیس کریں انشاءاللہ جو ٹیلی مارٹ کے ریپیزنٹیٹ ہیں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کتے دن میں آپ کے پاس یہ پہنچ سکتا ہے تو میں اگر آپ کو سارے سارے بتاتا چلوں اور دوبارہ آخری جو ہمارے پاس جو سب سے انوکھیا اور سب سے خوبصورت توخہ اس میں موجود ہے ایسون کلام میں اس پر اس کی طرف ساتھ پہ ہیں یہ پاکٹ کارڈ نظر آ رہے ہیں یہ بالکل یہ والیٹ کارڈ ہیں اور اس میں سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب سے اوپر جو ہے پاکٹ قرآن ہے اب یہ پاکٹ قرآن کیا چیز ہے یہ جو قرآن آپ نے دیکھا ہے اس میں جتنے فیچرز آپ نے دیکھے یہ سارے اس والیٹ کارڈ میں موجود ہیں اس کارڈ کو صرف اگر آپ اپنے پاکٹ میں رکھ لیں یا جیسے ہم اپنے اور بہت سارے کارڈ رکھتے ہیں اگر ان کو بھی رکھ لیں اور اس دیوائیس کو جو آپ کو میں نے ابھی ڈیمو کرائی یہ ایک نیک ریبن ہے ایک نیک ریبن کے ذریعے سے بھی آپ چاہیں تو اس کو دیوائیس میں لگا کے اور اپنے جو ہے نیک پہ سکوگل کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے کر لیں یا بیسے اپنے ساتھ اس کو رکھ لیں تو آپ کہیں بھی سفر میں ہیں اس کارڈ کے ذریعے سے مکمل قرآن پاک کو آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں وہی ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اور جو ہے اس میں تراجم بھی ہیں اس میں جو ہے سارے امام بھی ہیں اس میں ساری جو ہے وہ وائس کنٹرول وولیم آپ کا جو ہے سپیٹ کنٹرول فور اگزیمبل آپ نے وہی شیخ صورت آپ نے کہا کہ جی سور فاتحہ بسم اللہ 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 یہ پورے سور فاتحہ آپ کو پڑھ دیں گے یہ ساری ایک سو چودہ صورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں آپ نے کوئی صورت کسی نمبر سے سرس کرنی ہے آپ نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ 36 نمبر آف جو ہے سورہ آف قرآن جو ہے وہ سنا دیں تو یہ آپ نے سورہ 3 6 start playing یہ ڈیریکٹ جو ہے وہ سرس کر کے آپ کو وہ سورت سنا دے گا اسی طرح آپ نے کہا کہ بھائی مجھے سورہ یاسین 36 نمبر سورت کی مجھے پوری سورت نہیں سننی بلکہ مجھے وہ سورت کی صرف ایک آیت سنا دو کونسی آیت سننی ہے پچیسوی آیت سننی ہے اور اگزیمبل آپ نے سورہ سورہ 3 6 6 ٹھیک ہے اب آیا آیا 2 5 start playing 5 6 6 6 6 7 ڈیریکٹ وہی آیت جو آپ کی ریکوائیٹ تھی آپ نے سن لی اسی طرح آپ ترجمے میں بھی آپ نے کہا کہ وہ فلانی آیت میں نے سنی ہوں جو اس کا ابھی ابھی ترجمہ سننا ہے تو آپ نے جو ہے وہ سورت سلیک کی اس کی آیت سلیک کی اور وہ ترجمہ جو نا آپ نے سن لیا جو بردس ہے اسی طرح اس میں بھی آپ نے آپ یہ دیکھیں گے پیج ٹو پیج کا بھی فیچر ہے آیت ٹو آیت کا بھی فیچر ہے پھر اس میں ایک امکورٹن بات یہ جو کہ سارے کارڈز پر موجود ہیں میں بھول داؤں گا آخر میں اس میں یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں علی بھائی ہم نے جو ہے وہ ایم پی تری پلیئر بھی جو ہے وہ بلٹن فری جو ہے فری آف کاؤس جو ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اگر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے فری اوقات کے اندر فری ٹائم کے اندر جو ہے وہ ناتیں سننا چاہتے ہیں بیانات سننا چاہتے ہیں تو وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اپنے ڈیٹا کیپل لگا کے اس میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر موجود بھی ہیں کچھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ایم پی تری پلیئر کیسے چلے گا آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایم پی تری موڈ لکھا ہوگا ہے جسٹ آپ اس کو سلیکٹ کریں کہ اسٹارٹ ہوگا ہے آپ کو نیچٹ کرنا ہے اچھا آپ اسی طرح اور نیکسٹ کرنا چاہیں گا یہ یہاں سے بھی ہو جائے گا اور یہ بٹن سے بھی سارے کیچر ہون ہوتے ہیں اگر آپ ایم پی تری پلیئر یہاں سے چلا چاہیں تو جسٹ اس کو تین سیکنڈ تک دبائیں اس بٹن کو اسٹارٹ ہوگا ہے اور میکس کرنا چاہیں پھر تین سیکنڈ دبائیں جب تو پیدا ہوا کی تکر مجھوں تو یہ ہنٹی فری پلیئر اور اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت سی ہنٹ فری بھی موجود ہیں آپ ہنٹ فری لگائیں اور آڈیونک کمپنی کی جو کہ ڈینی ٹیکنالوجیز کی ہی برینڈ ہے آڈیونک اس کی ہنٹ فری موجود ہیں تو یہ تو میں نے آپ کو پاکٹ کارڈ یعنی اس میں گوالک شاکر صاحب ایک ابھی سوال آ رہے ہیں کہ اگر اس کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے لین کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے تو وہ ریسٹور کرنے کیلئے کیا معاملات کریں اس طریقے سے یہ ہو اچھا سوال ہے انکہ اس کے لئے جیسے میں نے اپنا شروع میں تعریف کیا تھا کہ ہمارے کمپنی کے کسٹمر کے سینٹر دنیا کے پچسان کے کونے کونے میں موجود ہیں اور ڈینی ٹیکنالوجیز کا انتہائی با اخلاق عملہ وہاں پہ ہر وقت موجود ہیں آپ وہاں پہ بھی لے جا سکتے ہیں اور وہاں لے جا کر ان کو سرویسز اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے میں نے آپ کو بتایا ایک بہت سارے لوگوں کو آن لائن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہماری ویب سائٹ پہ انشاءاللہ بہت جلد ہی ساری چیزیں موجود ہوں گی وہ خود بھی ریسٹور کر سکتے ہیں ہم سے آن لائن رابطہ کر کے ٹیلی مارٹ سے بھی رابطہ کر کے کوئی پروگلم ہو رہی ہے وہ پوچھ سکتے ہیں ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں وہ آن لائن سارے فیچرز کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی ہارڈ بیئر پروگلم ہو جاتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ کسی کی پین ڈیوائیس خراب ہو جاتی ہے تو اس کی جو ہے وہ آسان الگلام کی جو ہے اس قرآن مجید کے ساتھ اس کے اندر ایک وارنٹی کارڈ موجود ہے اور اس وارنٹی کارڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ کو وارنٹی دی جاتی ہے ون یئر فری سروس وارنٹی اور صرف فری سروس وارنٹی نہیں ہے بلکہ ابھی ہم نے جو ہے جسٹ ایک مہینہ ہوا ہے لانچ کیے کہ اس کی کمپریہنسیف ایکسیڈنٹل وارنٹی بھی ہے یعنی کہہ کر چھ آٹھ مہینے بعد ڈیوائیس خراب ہو گئی اب یوزر آیا اس نے تو ظاہری بات ایک چیز کو یوز کر لیا ہے نشانات ہیں خراب ہو گئی تو ہمارے کسٹمر کیئر سینٹر پہ وہ جائے گا اور اس ڈیوائیس کو دے گا اور وہ ان کو نئی ڈیوائیس دے گی تو یہ ہمارے جو ہے وہ جو ہمارے اوٹیونک کے سی او ہیں نعیم صاحب اور چیرمن صاحب ہیں ہمارے ان کی یہ خواہش تھی کہ بھئی ہے آستانوالکلام کے معاملے میں جو ہے وہ کسی بھی قسم کی پڑھنے والے کا ایک دن کا بھی حرج نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ڈیوائیس دے کے گیا ہے اور ہم نے کہا کہ بھئی چار دن بعد آپ لے لی جئے کہ ہم اس کو ریپیر کریں گے بلکہ اندی اسپورٹ اس کو نئی ڈیوائیس دے گی ہے اور نہ صرف یہ ہی بلکہ ایک سال کے بعد بھی اگر ڈیوائیس خراب ہوتی ہے تین سال بعد دو سال بعد چار سال بعد تو بھی ڈیوائیس آپ کی بیکار نہیں ہو جاتی بلکہ آپ وہاں پر جائیں ہمارے کسٹمر کے سینٹر پہ تو یہ آپ کو فری سرویس دیں گے اور یہ آپ کو دوبارہ اوکے کر کے دیں گے تو یہ جو ہے ایک ایک زبردست جو ہے وہ ایک زبردست چیز ہے کہ یوزر کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میری چیز جو ہے ایسا نہیں ہے کہ میں نے لی اور دو چار چھے مہینے میں باز دفعہ باز چیز ہوتی ہیں کمپریز کی اور وہ خراب ہو جاتی ہے یوزر پریشان جاتے ہیں انشاللہ اس کی وارنٹی بھی ہے مارکٹ میں اس سے ملتی جلتی پروڈکس بھی ملتی ہوں گی